ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بھائیو آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے What is Allah swearing by in surah al-asr You will cry when you know the answer دوستو اس ویڈیو کا آپ ہمارے ساتھ آخری تک ضرور دیکھیں بڑا اچھا اور informative ویڈیو ہو گئی ہے سکھنے والا ویڈیو ہو گئی ہے اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پہ لیکن سبسکرائب ضرور کر لیں جساں کے بھی دین ویڈیو سور اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں تو دوستو اٹھا یوڈو دیکھتے ہیں اڈیکشن اور یو دیتے ہیں سو لیٹس ووچھ اٹھ سورہ الاسر میں اللہ قسم کا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کائی ہے اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے کون سے زمانے کی قسم اثر اصل میں ہے کیا یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک عامال کرتے ہیں ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لاعلم رکا ہوا ہے سورہ اثر قرآن مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے ایک سو تین نمبر سورت ہے یہ نام سورے کی پہلی آیت کے لفظ الاسر سے ماخوز ہے یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے اس کے اندر چند الفاظ میں مانی کی ایک دنیا بردی گئی ہے اس میں بلکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاہ کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا امام شافی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کرے تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں اس صورت میں اللہ اثر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے اثر کے مانی زمانے کے ہیں یعنی لفظ اثر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے بعض مفسرین نے ول اثر سے مراد نماز اثر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے اثر کی نماز کی وقت کی قسم یاد فرمائی ہے اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز اثر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے اس لیے اس کی چھوٹنے یا قضاء ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے عام طور سے اثر کے وقت لوگ اپنے کاموں تجارت نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ مانی لیا ہے کہ ول اثر فرما کر اللہ تعالیٰ اثر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے لفظ اثر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں جس اثر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں پرند و چرند اپنے اپنے آشیانوں اور ٹکانوں کو لوٹتے ہیں سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریخ ہوتی چلی جاتی ہے یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی اس دوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں اثر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ اثر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندیرہ چاہ جاتا ہے اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آسکتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگلتی ہے اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جل سے جل اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت زائع ہو جائے گی یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے اس کو اگر زائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہے کیونکہ یہ صورت جو بھی پڑتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا زائع ہو جانا اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور وہ بہت کم اپنی عمر کے زائع ہونے سے بچ سکتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اس سے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں سورہ الاصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے سوائے مومنین اور صالحین کے سورہ اصر وہ چار نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار کر سکتا ہے یعنی ایمان عمل صالح تواصو بالحق اور تواصو بالصبر سورہ اصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگو اور برائی پر گامزن لوگو دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے اسے کر دو تم مفت میں امیر ہو جاؤگے گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے پھر چوری کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لائا پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈونتا ہے ان کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لئے دلائل دیتا ہے یعنی تواسو بالحق کی شک پر عمل درامت کرتا ہے پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے بھی جانا ہوگا تو نتیجتاں جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر سبر بھی کرتا ہے تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے انبیاء کے طریقے پر چلیں تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے اور تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں اس کی قدر کریں سمجھیں اور اس کو مفید کاموں میں لگائیں سور اثر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو بڑا ہی انٹریسٹنگ تھا اور کافی انفرومیٹیف تھا بہت اچھا لگا میں سننے میں کیونکہ قرآن کی ایک آیت پشکش کی گئی ہے والا سری اندال انسان علفی خسر کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے معینوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ہم نے بھی تھوڑا سا سرچ کیا تو پتا چلا ہمیں کہ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھی یہ انسانوں سے مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو بڑے ہی خسارے میں بڑے ہی نقصانات میں کیونکہ وہ کہی نہ کہی اندکار میں جا رہا ہے جہاں کہ اس کو جبکہ انسان کو سیدھے راستے کی طرف آنا چاہیے تو وہ اور اندکار میں گستا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنی بد اکلی سے اور بیوقوفی سے غلط راستے چون رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا اس میں کہ اول اثر کی جو ہے قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک اور یہ قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ انسان بہت خسارے میں ہیں اور یہ وقت کا اثر کا جو وقت ہوتا ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے کیونکہ یہ ایک درمیانہ وقت ہوتا ہے اثر کا جو وقت ہوتا ہے وہ دن کا آخری وقت ہوتا ہے اس کے بعد مغرب اس کے بعد جو ہے وہ عشاء ہو جاتی ہے رات کی تو یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ہمیں سکھنے کو ملا کہ لائف انسانی کتنی جلدی طریقے سے گزر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ پاک ایک اشارہ دے رہے ہیں انسانوں کو کہ ابھی بھی سمل جاؤ کیونکہ وقت بہت قریب ہے آخرت کا ایک انہوں نے مثال دی ہے برف سے کہ جس طریقے سے ایک برف انسان لے کیا تھا اس کا کاروبار اگر کرتا ہے تو کاروبار میں کیا کرتا ہے کہ جل سے جل اس برف کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے اگر نہیں بیچے گا تو وہ برف پگل جائے گی اور اس کا پیسہ ڈوب جائے گا تو یہی چیزیں انسان میں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر سیدھے راستے کے طرف نہیں آیا حق کو نہیں سمجھ پایا تو وہ اس کی جو لائف جو ہے جرنی وہ اتنے تیزی سے بھاگ رہی ہے جیسے برف پگل رہی ہے اس طریقے کی باتیں اس میں ہم نے سنی اور جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو پورا اس کا معنی ہے یہ بھی ہے کہ مطلب اس میں چار کرائیٹیڑیا ہیں پہلا کرائیٹیڑیا ہے کہ ایمان لے کے آنا کہ انہوں نے ایک مثال بھی دی اس میں سے آپ جا کے پورا ویڈیو اگر دیکھیں گے تو آپ کو ضرور سمجھ میں بھی آئے گا کہ ایک سارا کرائیٹیڑیا ان چار چیزوں کے اوپر ہے پہلا تو ایمان لے کے آنا اللہ اس کے رسول پہ دوسرا ایمان کی دعوت دینا لوگوں میں گل مل کے آپ ایمان کی دعوت دیں تسرا حق کی بات کہیں جو حق ہے مطلب قرآن میں جو حق باتیں کہیں گئیں اللہ کے طرح سے وہ ساری باتیں آپ لوگوں تک پہنچائیں اور صبر کرنا کوئی مشکل اور پریشانی ہے تو اس میں صبر کرنا پڑے گا تو اس آیت کی چار کرائیٹیڑیا جو کہ لائف سے ایک دم ملتی جولتی ہیں ان چار کرائیٹیڑیا کو انسان کو سمجھ کر کے چلنا پڑے گا تب ہی وہ سیدھے رسے کے درب آ سکتا ہے بھاگی دوستے اس ویڈیو کے بارے ہم آپ کے آرائے رکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ بکس میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تمام بھائیو تک ضرور پوچائیں اور دوستو چل پہ لائکے سسکوائب پناہ نہ بولیں ہم آپ سکلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا دیار رکھیں